آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سردیوں کی سب سے بہتری انڈس مونگ دال حلوہ مونگ دال حلوہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہوتا ہے آپ آسانی سے اس ٹیس کو بنا سکتے ہیں سردیاں آگئی ہیں سردیوں میں گرمہ گرم مونگ دال حلوہ کھانے کا ہر کسی کمن کرتا ہے بہت زیادہ یہ ٹیسٹی لگتا ہے خاص کر سادیوں بھی بنایا جاتا ہے یہ آئی ہوپ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اس لئے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تچلیے شروع کرتے ہیں اس سیمپل سی ریسپی کو ہیلو فرینز میں سونی سونی فوڈ سٹیل میں آپ کو بہت بہت ساگت ہے مونگ دال حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ مونگ دال کو تین گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ لگ بھگ ڈیبل ہو گئی ہے اب ہم اسے چلنے سے چھان لیں گے ایکسٹر پانی نکال لیں گے اور اسے پیس لیں گے اب ایک کڑائی لیں گے اس میں ایک کپ میں گھی ڈال رہی ہوں ایک کپ ہم نے مونگ ڈال لی ہے تو ایک کپ ہی ہم گھی لیں گے تو ڈال لیتے ہیں گھی کو پنگلنے دیں گے اچھے سے گھی پنگلنے کے بعد یہاں میں نے ایک چمچ بیسن لیا ہے بیسن ڈال لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک چمچ میں یہاں سوجی لے رہی ہوں اسے بھی ڈال لیں گے سوجی اور بیسن کو ایک منٹ کے لئے ہم لو فلیم پر اچھے سے گھی میں بھول لیں گے سوجی اور بیسن ڈالنے سے جب ہم ڈال کو پکائیں گے تو ڈال بلکل بھی چپکے گی نہیں اور حلوہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اب ڈال جو ہم نے پیس کے رکھی تھی اسے ڈال لیں گے ڈال کو بلکل فائن نہیں پیسنا ہے ہم بلکل اس کو دردرہ پیس لیں گے جس سے حلوہ بہت زیادہ دانے دار بن کر تیار ہوگا اب ہم ڈال کو لگاتار چلاتے ہوئے قریب قریب بیس منٹ کے لئے لو فلیم پر اچھے سے پکا لیں گے ڈال کو اچھے سے بھوننا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے سپیچولا سے ایسے دباتے ہوئے اس میں کوئی بھی بھٹلی نہیں ہونی چاہیے ہم اچھے سے اسے بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ لو فلیم پر پکا لیں گے دیکھئے اس کو پکاتے ہوئے قریب بیس منٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ڈال نے گھی کو اچھے سے پی لیا ہے اب جیسے جیسے یہ پکے گی اچھے سے گھی چھوڑنا سٹارٹ کر دے گی تو لگاتار ہمیں اسے چلاتے ہوئے ہی پکانا ہے اب ہم چاسمیں تیار کریں گے چاسمیں بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک پہن لیا ہے اور اس میں تین چوتھائی کپ میں چینی ڈال رہی ہوں اور آدھا کپ ہم یہاں پانی لیں گے چاسمیں تیار کر لیں گے اُبال آنے تک ہم اچھے سے اسے پکا لیں گے دیکھئے چاسمیں میں اچھے سے اُبال آ گیا ہے اب میں یہاں آدھا چھوٹی چمچ الائچی پاوڈر ڈال رہی ہوں الائچی پاوڈر سے بہت اچھی اس میں خوشگو آئے گی ملا دیتے ہیں اچھے سے اب میں یہاں 10 سے 12 کیسر کے دھاگے ڈال رہی ہوں کیسر کے دھاگے بلکل اپشنل ہیں اگر آپ کے پاس ہیں یا آپ کو بسن ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس سے ایک چاسمیں میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور کلر بھی دیکھئے کیسر کا کلر بہت ہی اچھا آیا ہے چاسمیں کو میں نے 3 سے 4 منٹ لگ لو فلیم پر پکا لیا ہے چیک کر لیتے ہیں چاسمیں میں کوئی تار نہیں چاہیے بس ہلکی چپ چپی چاسمیں چاہیے جیسے سہت چپ چپا ہوتا ہے ایسے ہی چاسمیں ہمیں چاہیے تو چاسمیں بند کر تیار ہے اب ہم کیس کو بند کر دیں گے اور دال کو چیک کر لیں گے دیکھئے دال بھی اچھے سے پک گئی ہے قریب قریب میں نے اسے آدھا گھنٹے کے لیے اچھے سے پکا لیا ہے اور اس نے گھی بھی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اب ہم چاسمیں ڈال لیں گے چاسمیں کو ایک دم سے نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے چاسمیں ملائیں گے اور اچھے سے چلاتے ہوئے ہم دال کو پکا لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم چاسنی ملاتے رہیں گے اور ڈال لیتے ہیں چاسنی کو چاسنی ملانے کے بعد ہمیں قریب قریب پانچ سے چھے منٹ میڈیوم فلیم پر ہم اچھے سے اسے پکا لیں گے جسے چاسنی پوری دال کے اندر چلی جائے اچھے سے میکس ہو جائے دیکھیں اسے پانچ سے چھے منٹ مجھے چلاتے ہوئے ہو گئے ہیں قریب قریب پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بن کر بلکل تیار ہے آل موسٹ تیار ہے اب ہم یہاں باریک کٹے ہوئے کاجو بادام اور مینی آپ اسے لیے ہیں وہ ڈال لیتے ہیں آپ اپنی پسند سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈرائی فروٹ اس میں ڈال سکتے ہیں قریب قریب دو سے تھی منٹ اور پکا لیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے دیکھیں حلوہ بلکل بن کر تیار ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی اچھی اس میں شائننگ ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں حلوہ ایک دم تیار ہے بہت ہی اچھی اس میں شائننگ ہے اور بلکل رسیلہ یہ بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں ایک سے دو چمچ گھی اور ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں ایک کپ کی لیا اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے حلوہ بن کر بلکل تیار ہے میں نے اسے ڈرائی فروٹ سے گارنش کر دیا ہے آپ جیسے جہاں اسے گارنش کر سکتے ہیں آپ اپنی پسند سے ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں سردیاں آگئے ہیں سردیاں بہت زیادہ تیسٹی یہ لگتا ہے بہت زیادہ فلیور فول ہوتا ہے آپ بھی ایسے بنا سکتے ہیں تو چلی آپ بھی بنایئے کھائیئے اور اپنے ایکسپیرینس پلیز میرے ساتھ سیئر کیجئے اگر ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو پلیز یہ ویڈیو کو دھیل سارے لائک بھی کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے جسے جو بھی ویڈیو میں ڈال رہے ہیں اس کی نوٹیفیکشن آپ کو پہلے ہی مل جائے آپ بھی ان سردیوں میں گرما گرم مونگ ڈال حلوہ بنا کر کھا سکتے ہیں انجوئی کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز شکریہ شکریہ شکریہ